اسلام علیکم ناظرین اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ایک کا نام مبین عرف بہو تھا اور دوسرے کا نام شیخ عفیظ عرف لنگڑا تھا یہ دو شخص جو ہے نا ہمایوں خان کو آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ سٹیشن پہ چل کے کاروبار کریں تو وہاں پر انڈیا سے کاسمیٹکس انڈیا سے پتنگوں کے نڑے اور پان وغیرہ کافی ایسی چیزیں انڈیا سے آتی ہیں کہ وہاں سے اچھی خاصی دیاری بھی لگ سکتی ہے اور بڑا اچھا روزگار بھی لگ سکتا ہے ہمایوں خان صاحب نے اس کی بات مان لی ہمایوں خان صاحب نے ان اشخاص کی بات مانی اور سٹیشن کے اوپر ایک نئے روزگار کی تلاش میں وہ ایٹی سکس میں آکے اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر آلڈی پہلے ہی چار افراد جو کہ سغے بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام اسگر دوسرے کا نام اکبر تیسرے کا نام ادو اور چوتھے کا نام کالا تھا اب ناظرین چونکہ یہ چاروں بھائی ریلوے سٹیشن پہ پہلے سے یہ انڈیا سے آئی چیزوں کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں پر ان کی بہت زیادہ اجارہ داری جو تھی نا وہ قائم تھی اب ایک دن ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک لڑائی کا بہانہ بنتا ہے سٹیشن پہ کوئی پان یار سمان انڈیا سے آتا ہے اس سمان کے اتروانے پہ انلوڈ کرنے پہ جو اینا جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے میں ادو کا بڑا بھائی اکبر اور اس کے ساتھ بہو پانو والا اور تیسرا بشیر پہلوان یہ تین افراد اس جھگڑے میں قتل ہو جاتے ہیں اور ایک مودہ نامی شخص جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتا ہے اب ان تین قتلوں کے بعد جو ہے نا ہمایوں خان جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے ایک بندہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمایوں خان جو ہے نا روپوش ہو جاتا ہے اور علاقہ غیر میں چلے جاتا ہے آپ ناظرین تاریخ کو اگر آپ دہرائیں نا تو میں نے ایک پروگرم کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو تین قتل ہوئے تھے نا تینوں قتلوں کا جو مدعی تھا نا وہ پیر چکری تھا اور اس میں جو ایویڈنس ڈالی گئی تھی وہ شفیق بابا جو کہ حنیفہ سوترمنڈی والا کا بھائی تھا اس کی موقعہ کے اندر 302 کے مقدمے میں شہادت تھی ستائیس پانچ انیس سو چھیاسی کو تھانا نولکھا میں زاہد خلیل اور ہمائیو خان پان منڈی والے پر درج ہونے والی 302 کی ایف آئی آر اس ایف آئی آر میں پیر چکری مدعی ہے اور شفیق بابا گواہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ایف آئی آر میں جو ملزمان تھے کومے قسائی کی پیروئی کے باوجود کیسے بری ہو گئے کیا یہ کوئی عام آدمی تھے اب جب ہمائیو خان یہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ کومہ قسائی جو ہے میرا ذاتی محالب بن چکا ہوا ہے میرے محالفین کے ساتھ مل کر جو ہے نا میرے خلاف جو ہے پھانسی کا پھندہ ٹائٹ کر رہے ہمائیو خان عدو کو سنجھاتا ہے کہ تمہارا بھائی قتل ہو گیا دو راہ گیر مر گئے ہیں اور ساتھ ایک بندہ زخمی ہو گیا تم قتل کی پیروئی چھوڑ دو اور میرے ساتھ کمپرومیز کر لو لیکن وہ کسی بھی بات کو نہیں مانتے اور وہ اسی بات پر قائم ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کومہ قسائی ہے شفیق بابا گواہ ہے پیر چکری ہمارا مدعی ہے اور ہم انشاءاللہ ہمائیو خان کو جو ہے نا ہر صورت میں پھانسی لگوا دیں گے پھر اس کے بعد ناظرین ہی ہوتا ہے انیس سو انانوے میں جو ہے نا ہمائیو خان دوبارہ لاہور آتا ہے اور وہ ساتھ اکبر جٹ ساتھ انجم بٹ اور ساتھ ملک پپا یہ چار افراد کو ساتھ لے کے آتا ہے اور جب وہ سٹیشن پہ آتا ہے تو عدو کا بھائی جو اسغر ہوتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے اور وہ فائرنگ کر کے اس کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں اسغر کا جو ہے نا زخمی حالت میں عدو اور کالا لے کر میو ہسپٹل آ جاتے ہیں اور اتنی دیر میں ان کا ایک عزیز ہوتا ہے ان کا کزن ہوتا ہے اس کا نام تھا عجو عجو جو ہے عدو کے کزنوں کو بتاتا ہے کہ جو ہمائیو خان کا بھائی شاہد ہے نا اس کا نام مروف پولا تھا شاہد خان اس کا نام تھا اصل وہ کرنسی کا اور گھڑیوں کا کام کرتا تھا یہ عجو اور اس کے کزن وغیرہ سارے آتے ہیں اور آ کے حملہ کر کے ہمائیو خان کے بھائی شاہد خان کو جو ہے نا دس فائر مارتے ہیں اور انتہائی زخمی حالت میں اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جو ہے نا ہمائیو خان کا بھائی جو تھا شاہد وہ اتنا دلیر تھا کہ وہ بغیر کسی بندے کے سہارے کے بغیر کسی کی مدد کے جو ہے نا خود بہ خود رکشے میں بیٹھتے ہیں اور نیو آسپیٹل کے امرجنسی وارڈ میں چلے جاتا ہے جب یہ وہاں پر جاتا ہے تو آگے اسغر کا جو مرڈر ہوا ہوتا ہے اور اس کا بھائی کالا اور عدو وہاں پر بینڈ ڈال رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اپنے بھائیی لاش پہ جب یہ ہمائیو خان کے بھائی شاہد پولا کو وہاں پر آتے دیکھتے ہیں نا تو یہ فوری طور پہ اندادہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے فائرنگ کے تبادلے میں یہ بھی زخمی ہو گیا ہے اور یہ ہم پہ حملہ کرنے آیا دوبارہ کالا جو ہے عدو کا بھائی وہ فوری طور پہ پسٹل نکالتا ہے فائرنگ کر کے جو ہے نا ہمائیو خان کے بھائی کو موقعہ پہ ہلاک کر دیتا ہے اب ڈیڑھ ماہ کے بعد نے اس واقعے کے یہ جو عجو ہوتا ہے نا جو مقبری کرتا ہے ہمائیو خان صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے کسی صورت میں نے محالفین نہیں چھوڑیں گے ہمائیو خان صاحب گارد والوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ دوستین کا ساتھ کر لیتے ہیں گارد والوں کو باتوں میں لا کے بہلا فسلا کے جو ہے نا ہمائیو خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یار میرا حکم ہونا ہے اور میں نے سزا موت ہو جانا ہے مجھے سزا ہو جانی ہے تو مجھے گھر لے جاؤ ناظرین ان دنوں میں ایسی روایات جو تھیں نا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی یہ عام لوگ جو تھے نا تھوڑے بہت پیسے دے کر جو ہے نا گارد کے ملازمین کو یا جو اے ایسی وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں ان کو لے کے گھر جا سکتے تھے ہمائیو خان صاحب دو منزلہ بیلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ مارتے ہیں اور وہ موٹسیکل پر بیٹھ کر جو ہے نا غائب ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے علاقہ غیر کا جو ہے نا وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور دوبارہ وہ لاہور شہر میں واپس نہیں آتے ناظرین پیچھے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ کانسٹیبل ہے جس نے ہمائیو خان کو بھاگرے میں مدد کی سننے میں یہ ہے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کانسٹیبل کا جو ہے نا ہمائیو خان نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے نا اس کا وظیفہ لگا دیا ہوا تھا کہ یار میری وجہ سے تم نوکری سے گئے تمہارے خلاف مقدمہ بنا یا جو بھی معاملہ تمہیں لیکن لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کانسٹیبل کو جو ہے نا بقاعدہ طور پر ہر مہینے جو ہے نا ہمائیو خان کی طرف سے خرج آتا تھا یہ بات بڑی قابل غور ہے ناظرین پیچھے جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ساری علاقہ غیر کی ہیں جمروت کے اندر جو ہے نا وہاں پر ہرکا بات جو ایک جگہ تھی کوئی وہاں پر جو ہے نا ہمائیو خان صاحب نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا اور سننے میں آیا ہے کہ لاہور سے جتنے بھی خطرناک مفرور تھے اکبر جاٹ انجم بٹ اور ان کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا شخص جو قتل و غارت میں پولیس کو مطلوب ہوتا تھا ان کے لئے سب سے بہتر اور محفوظ پناہ جو دی ہمائیو خان کا گھار ہوتا تھا ہمائیو خان نے جمروت میں ڈیرے ڈال لئے تھے وہاں پر بیٹھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمائیو خان شہر سے جو ہے نا جو بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے ان سے بتا لیتا تھا لیکن اس بات کا مجھے آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو میں آپ کو سامنے رکھ سکوں اس کے بعد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ہمائیو خان اتنا طاقتور ہو چکا ہوتا ہے اشتہاریوں اور مفروروں کا ایک ایسا تناور گینگ بن چکا ہوتا ہے یہ سارے پولا سنیارہ سے زیادہ طاقتور لاہور شہر کے جو انہیں اشتہاری بن چکے ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ لاہور کے اشتہاری خالت چٹا وغیرہ جو بھی بندہ لاہور کی پولیس کو ایڈمنی والا مطلوب ہوتا تھا وہ ہمائیو خان کے پاس جا کے پناہ لے لکھا اتنے میں جو عدو کے دو بھانجے تھے نا ایک کا نام تھا عرفان اور دوسرے کا نام تھا رضوان اور ماجہ ان سے جو ہے نا ریلوے سیشن کے علاقے میں کئی پہ جو ہے نا چار افراد قتل ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں اس کے بھانجے جو ہے نا یہ بھی پکڑے جاتے ہیں بعد میں ایک جو تھا ماجہ وہ پچیس سال سزا ہو جاتا ہے اور جو دوسرا عرفان تھا وہ سزا موت ہو جاتا ہے یہ نائنٹی تھری نائنٹی فور میں یہ سزا موت ہے کورڈاکپا جیل میں ناظرین میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمائیو خان کو جب تاریخ میں لکھا جائے گا نا تو اس کو ایک مصبت کردار کے رنگ میں لکھا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اب میں وجہ بتانے لگا ہوں آپ کو کہ ہمائیو خان کے اوپر چھے جو ہے نا قتل کے مقدمات درج تھے جن میں وہ نام سر تھا اس کے باوجود ہمائیو خان جی کے پانچ بیٹے تھے امین فیصل رضا عادل اور سلمان یہ پانچ بیٹے تھے ہمائیو خان صاحب کے اور ماشاءاللہ آج سننے میں آیا کہ ان کا ایک بیٹا انسپیکٹر ہے ایک بیٹا ان کا دبائی ہوتا ہے رضا خان جو ہے وہ سٹیشن پین کا سارا کام سنبھالے ہوئے ہیں اور باقی بیٹے بھی جو ہے نا بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں ناظرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمائیو خان جو تھے نا یہ جب دوبارہ آ کے پیش ہوتے ہیں نا یہ کوئی 98 کا جو ہے نا 98 میں غالباً آ کے یہ پیش ہوتے ہیں اور اس وقت دو سال کے جو ہے نا پیریڈ کے اندر ان کے تمام مقدمات جو ہے نا وہ ادم پیروی کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ریلیف مل جاتا اور یہ بری ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہمائیو خان جو اینن کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب یہ ڈاکٹرز کو چیک کرواتے تھے ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اپنے جگر کی جو ہے نا پیوندکاری کروا لیں اور انڈیا سے اچھا کوئی بھی علاج نا وہ کئی پہ بھی ممکن نہیں انڈیا میں سب سے زیادہ اچھا کام جو ہے نا پیوندکاری کی جگر کی ہوتی ہے ہمائیو خان صاحب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ڈیڑھے کروڑر پہ ان کے آپریشن پہ لگا تھا اور انہوں نے جاگ اپنا جگر وغیرہ سارا ہندوستان سے آپریشن کروایا اور یہ واپس پاکستان آگر تقریباً تندرستی ہی تھے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمائیو خان صاحب نے جو ہے نا لاسٹ ٹائنگ پہ جو ہے نا جوہا کروانا شروع کر دیا تھا اور یہ جوہے کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن گئے تھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک دو مقدمات بھی درج تھے لیکن سننے میں یہ آیا کہ جس وقت ان کے بیٹے نے پولیس کا چارج لیا تھا تو سلمان نے اپنے باپ کو یہ کہا تھا کہ اگر اب آپ نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو میں ریزائن دے دوں گا ہمائیو خان صاحب نے اپنے بیٹے کی خوشی کی حاطر ہر طرح کا جو دو نمبر کام تھا وہ چھوڑ دیا تھا لوگ اس چیز کے گواہ ہیں اور کمنٹ باکس بھی لوگ آپ کو بتائیں گے ناظرین یہ جو تصویریں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا یہ لوگ ہمائیو خان صاحب کو وہاں جمرود ملنے جاتے تھے اور ان میں سے کئی لوگ جو ہے ان کے اوپر بھی مقدمات تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمائیو خان صاحب کو ملتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسا بندہ جس کے اوپر چھے قتل کے مقدمے ہوں اور اس کے پاس جو ہے نا مفروری کے لیے پہاڑ ہوں تو اس کے باوجود ان کی اچھی نشون ماں کر دے اور ان کو پڑھا لکھا کر ایک کو پولیس انسپیکٹر بنا دیا اور باقی بھی اپنے کاروبار پہ لگا دیے تو اس کا مطلب اس بندے کی سوچ مصبت تھی ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کنفرم ذرائع سے مجھے پتہ لگا کہ ہمائیو خان جو تھا نا اپنے ہاتھ کا بہت کھلا تھا غریبوں کو اس نے مہینے لگایا ہوئے تھے اور درجنوں افراد جو تھے نا ہر مہینے کے انڈ پہ ہمائیو خان سے پورے مہینے کا راشن لے گا جاتے تھے ناظرین ہمائیو خان جب واپس آگے کلیر ہو جاتے ہیں نا تو لوگ یہ بتاتے ہیں ہمائیو خان نے جو ہے نا پروپٹی کا کام شروع کر لیا تھا اس کے علاوہ اس نے سننے میں آئے کہ اسٹیشن میں غریب لوگوں کے گھر خرید کے نا اور وہاں پر اچھے گھر بنا گئے ان کو رہائش بھی دے دی اور ان لوگوں کا جو ہے نا ان کو خرچہ پانی بھی مل گیا تاکہ وہ اچھے روزگار پر لگ جائیں ان کو اتنے پیسے مل جاتے تھے ساتھ ان کو رہنے کے لیے نیا گھر بھی مل جاتا تھا اس طرح کہ بہت زیادہ جو مصبت اقدامات تھے نا وہ کام ہمائیو خان اپنی زندگی میں ہی اپنی آخرت کے لیے کر چکا ہوا تھا ہمائیو خان جو تھے نا یہ میلوں پہ درگاہوں پہ جانے والے انسان تھے اور میں نے لوگوں سے یہی سنا ہے اور یہی بات کنفرم ہے کہ ہمائیو خان بہت زیادہ با اخلاق انسان تھے بڑی تمیز کے دائرے میں رہے گے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے بندے سے بات کرتے تھے اور وہ زیادہ وہ ہاسمک ٹائپ آدمی نہیں تھے بڑے سیریس رہتے تھے اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو بندے کے پاس اتنی طاقت ہو اتنا بڑا نام ہو اور اس کے اندر آجزی مسکینی ہو تو کیا اس کی سوچ کو اب مصبت نہیں کہیں گے کیا اس بندے کے کردار کو مصبت نہیں کہا جائے گا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا میں نے ہمائیو خان کے بارے میں جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہمائیو خان جو تھے وہ مصبت سوچ کے مالک تھے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو شخص ان کو لے کے ریلوے سٹیشن پہ گئے وہاں پر جا کے انہوں نے پریس کا کام چھوڑا اور سٹیشن پہ کام شروع کر لیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمائیو خان صاحب کو وہاں پر جا کے بڑے حمد کا مظاہرہ بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اگر وہ قتل نہ ہوتے تو شاید ہمائیو خان کے بچے جو آج اور بھی کسی اچھی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے اور ہمائیو خان نے جو اپنا زندگی کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے شاید وہ اس سے بچ جاتے آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی گلتی وہاں پہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا اور تین افراد مار گئے اور دور سے کومے کا سائیڈ ہے ایف آئی آر درد کروا دی جو آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ زاہد خلیل کو جو ہے نا وہ اس مقدمے میں سے اس نے اپنے آپ کو کلیر کروا لیا تھا لیکن وہ باقی کے جو ملزمان تھے ان کو پر ایف آئی آر ایسی تھی تو آپ یہ دیکھیں ناظرین اگر وہ مصبت سوچ والے تھے تو اپنی موت مرے ہیں ان کو کسی نے قتل نہیں کیا دو ہزار بیس میں آگے یہ ابھی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آئیوں خان صاحب وہ ہارٹ ایٹاگ ہوئے اور وہ ہارٹ ایٹاگ سے جان پر نہ ہو سکے وہ خال کے حقیقی تھے جا ملے آخر میں پروگرام کے یہ کہنا چاہوں گا ان کے بچوں کے ایک میسی دینا چاہتا ہوں کہ بے شک ان کے والی صاحب کی دشمنی تھی بے شک انہوں نے اپنی ساری زندگی جو کہ بچوں کے سر پر رہنے والا ٹائم تھا انہوں نے مفروری کاٹ دی پہاڑوں کے اندر انہیں ڈیرے لگا لیے یہ سب ان کی مجبوری میں شامل تھا لیکن ان کے بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے قرآن ہنی کروائیں ان کے لیے ایسے اچھے کام کریں کہ جن سے ان کی روح کو تسکین ملے میں ناظرین ہم آئیوں خان صاحب کا بڑا زیادہ جو ہےنا ان کا میں نے ذکر سنا ہوئے لوگوں سے بڑی زیادہ ان کی تعریفیں سننی ہیں اور میں بارگاہی الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کا درجات بلند کرے ان کے بیٹوں کو جو ہےنا ان کا نام روشن کرنے کے لیے جو ہےنا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو حمد طاقت اور سبر دے ناظرین اگر آپ کو میرا پروگرم دیکھ کے پسند آئے آپ نے کمنٹ باکس پر اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے اگر میری کسی بات میں آپ تنقید کرنی چاہیں یا ہمائیوں خان صاحب کی زندگی کے اوپر آپ کو مجھ سے سوال کرنا چاہیں یا ان کی زندگی کے اوپر آپ کو تنقید کرنی چاہیں آپ کمنٹ باکس میں آ جائے میں آپ کو لازمی جواب دینے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھے گا جی پاکستان زندہ بار